اسلام علیکم friends and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کیسے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بائنانس سے اپنا ویڈروا جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور وہ بھی easy method کے ساتھ اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے بائنانس کا اکھونٹ بنا سکتے ہیں کیسے اس کو verify کر سکتے ہیں کیسے اس میں deposit کرنا ہے کیسے اس میں trading کرنا ہے اور آپ کو free میں ایک signals کا group دیا ہوئے جہاں میں آپ کو free میں signals provide کرتا ہوں اور آپ mashallah اس میں اچھا خاصا profit جو ہے وہ بھی gain کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے telegram کا group join نہیں کیا تو آپ پر link description میں ملے گا آپ اس کو join کر لیجئے گا تو telegram کا group بھی آپ نے join کیا ہے وہاں اچھے والی signals جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور آپ کا profit بھی بن رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو profit ملتا ہے آپ اس کو withdraw کیسے کرو گے آپنا profit جو ہے اس میں اپنی جو investment کی ہے at least اس کو باہر نکالو اور جو صرف آپ کے پاس profit ہے اس سے جو ہے وہ آگے trading کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بناتے جاؤ زیادہ اس سے earning جاؤ اپنی کرتے جاؤ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو کمپلیٹ یہی کاری کر دوں گا کہ آپ کیسے جا آپ ویڈوار اس کا لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو start کرنے سے پہلے سے آپ سبھی جو اسی request ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرم نہیں کیا اور نیچے ریڈی کلر کا بٹن ہے سبسکرم کو اس کے اوپر کلک کریں ساتھ میں بیل آئی گی بیل لیکن پہ کلک کر کے آپ نے all notification دبا دینا تک کہ جب بھی میں ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے جائے مل جائے جی تو فرنز ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آتا جب ہم بائناس کی application کو open کرتے ہیں اگر آپ کی سامنے اس طرح کا انٹریفیس نہیں آتا تو آپ نے top left corner پہ کلک کرنا ہے profile والے بٹن پر تو یہاں ایک بائناس light کا option ہے یہ آپ کا own ہوگا آپ نے اس کو off کر دینا ہے جب آپ اس کو off کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا بائناس پروفیشنل کا انٹریفیس آجائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یا نیچے سب سے نیچے والی سائٹ پہ left side پہ right side پہ آپ کو wallet کا option نظر آئے گا آپ نے wallet کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے overview آجائے گا آپ کے wallet کا اور یہاں کچھ اس طرح کی details میں آپ کو show ہوں گی یہاں تین button ہوگئے deposit کا withdraw کا اور transfer کا اگر آپ کے sport wallet میں usdt پڑے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے transfer کے بٹن پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے sport wallet کو اوپر رکھنا ہے اور نیچے رکھنا ہے p2p wallet کو اگر آپ نے sell کرنے ہے یعنی کہ آپ کو profit ہو گیا ہے آپ اب وہ profit جو باہر نکالنا چاہتے ہو withdraw کرنا چاہتے ہو تو آپ نے sport wallet سے p2p wallet میں transfer کر دینا ہے تو یہاں اس طرح اس کو select کر لی اس کے بعد usdt کتنی transfer کرنے ہیں sport trading account جو ہمارا sport wallet ہے پ2p wallet میں آ چکے ہیں اس کو ہم یہاں سے cancel کر دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کچھ interface آئے گا یہاں سب سے اوپر right side پر آپ کو p2p کا button نظر آتا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں دو buttons نظر آتے ہیں ایک transfer کا اور ایک p2p کا yellow color کا button آتا ہے آپ نے p2p trading کے yellow color کے button پر click کر دینا ہے تو کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا تو یہاں p2p لکھا ہوا ہے yellow party کے وہ نیچے اور اس کے بعد buy اور sell کا option ہے آپ نے یہاں sell کے اوپر click کر دینا ہے جب sell کے وڈن پر click کریں گے تو یہاں آپ کو مختلف traders جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو easy پیسہ میں بھی transfer کر سکتے ہیں وہ آپ کو bank transfer بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو jazz cash بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ minimum آپ کو 150 روپیز دے سکتا ہے اور maximum 1817 روپیز یہ آپ کو دے سکتا ہے تو ہم یہاں جو ہے جان trader کو easy پیسہ میں amount نکالتے ہیں تو یہاں sell کے button پر click کریں گے sell کے button پر click کرنے کے بعد آپ یہ سامنے option ہیں buy fiat اور buy crypto اپنے buy crypto یہاں select کر لینا ہے buy crypto select کرنے کے بعد آپ نے enter quantity کر دینا میں enter quantity کر دیتا ہوں ایک usdt select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد select payment method کا button ہے اس کے اوپر اپنے click کر دینا ہے تو آپ کے سامنے payment methods آ جائیں گے کہ یہاں easy پیسہ ہے bank transfer ہے bank transfer ہے ٹھیک ہے یہاں easy پیسہ کو میں select کرنا ہے اگر آپ پیلے سے payment method نہیں کیا ہوا تو اپنے add new payment method نیچے yellow color button ہے اس کے اور اوپر آپ click کریں گے اس کے بعد یہاں bank transfer کا button آتا ہے اور یہاں نیچے yellow color لکھا all payment methods آپ nے yellow pay ہے آپ nے easy pay نہیں کرنا آپ nے easy pay کر na easy pay only اگر bank transfer کرنا جاتے تو آپ nے bank transfer یہاں select کر لینا سب سے اوپر والا option اور آپ nے bank account detail دے کے اس کو fill کر لینا ہے یہاں سے back آجاتے ہیں تو یہاں میں ایک USTT select ہوا ہے میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا یہاں میرا easy پیسہ والا account یہاں لگ چکا اور یہاں sell USTT کا red color کا button میں اس کے پر کلک کر دوں گا یہاں میرا order place ہو چکا اور یہاں buyer کے پاس 5 minute ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے payment release کرتا ہوتا ہے اور ہمارے پاس 30 minute ہوتے ہیں کہ payment receive ہونی چاہیے تو 30 minute میں اگر آپ کے پاس پیمنٹ receive نہیں ہوتی تو آپ نے یہ appeal کا button ہے یہ آپ کا یہ ہیلو ہو جائے گا اور اگر آپ پیمنٹ receive ہو جاتے تو آپ نے confirm receipt کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں ہم wait کرتے ہیں کہ وہ ہماری payment ہے اس کو release کر دے ہمیں یہاں message آ چکے 161 روپیز اسمان اسمان سے easy پیسہ کے ذریعے ہمارے easy پیسہ اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں تو یہاں واپس اپنی بائنانس کی application میں جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں اب یہ confirm receipt کا button یہ yellow ہو چکے ہے اور appeal کا button بھی اپیر زیادہ ہو چکے تو ہم یہاں مل چکے ہیں تو آپ موبائل پر آئے گا آپ نے send code button پر click کر نا ہے اور جب code آپ copy کر کر دینا ہے code کو یہاں paste کرنے کے بعد submit button پر click کر دینا ہے تو یہاں ہماری 1 dollar sold کر دی 1 USDT sold کر دی 160 rupis ہمارے پاس آ چکے ہیں تو یہاں ہمارا order complete رہ چکے ہیں تو یہ تھی آج کی وڈی امید کر تو آپ کو پسند دی گئی اگر اپنی telegram کا group ہمارا join نہیں کیا تو آپ بہت loss میں جا رہے ہیں آپ نے بہت